نئی پیاخ دے آمین اکھن دی ہمت عطا فرما آمین جو مومنین جو مومنات بیمارن شفا عطا فرما بانی مجلس سامین مجلس حاضرین مجلس دی توفیقات چیزہ فرما یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر صاحب رجعت امام زمن دے ظہور تاجیل فرما امام دی زیارت دے قابل پنا مرہومین دے درجات بلند فرما یا رب محمدن و آل محمد صلی اللہ محمدن و آل محمد و اجل فرجہ آل محمد باروے آقادی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلامات اللہ محمدن و آل محمد اللہ محمدن و آل محمد اللہ محمدن و آل 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 محم ملونین بے شمار اما بعد فقد کان رسول اللہ سلالہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حبو علین یا قل الزنوب کنار الحتب ومن احبا علین غفر اللہ تعالی لہو ما تقدماؤ من زمبہی وما تاخراؤ سلوات چورت اللہ سانا تم اومنین دا اس مقام تے ترائیہ منظور فرمائیں رسول پاک دی زبانی وما ینتکو ان الحوا ان ہوا اللہ وحیو یوہا دی مستاق زبان جیڑے بول پہو میروانی اے جیڑے بدلے سے چک باندھی ہونا توانا تعیید کرنا ہے زبان نال اہل بیت دی فضیلت تے بولنا جیڑے تھے بدلے سے بارگاہ چاندہ ہے چکے دی تھمی ذکر ہوندہ ہے وہ مقام مقام حرم امام حسین چھوٹے بڑے سب امام دے حرم اچھ موجود رسول پاک فرمائے جیڑا بندہ میرے بھرا علیدہ ذکر کرے کہ محبت رکھے اس بندے دی کتنی فضیلت ہے شاید کئی گبر آگے فرمائے جیڑا بندہ بھی میرے بھرا علیدہ محبت رکھ دے میرے بھرا علیدہ فضیلت تنبیان کر دے اتنا عجر ہے جو اللہ ہوتے سارے گناہ معاف کرنے اگر تہہ دل نال میرے بھرا علیدہ محبت رکھ دے جتنے بیدار ہو چلو ایک مزید سترہ کے چار سترہ ارمان دیا گفتگو کرنا چاہتا اور اے بھی رسول فرمائے کہ میرے بھرا علی نال محبت نہیں دوستی رکھے دل نال خاندی اے بھرا علی نال دل نال رکھے دوستی تو رسول پہ فرمائے دے اللہ ہوتے سارے گناہ معاف کرنے سی اگر بارش دے کترات تو بھی زیادہ ہو رہے ہیں شاید کئی بیدار نہیں ہوئے میری ہر چہرت نگاہ ہے بارش دے کترے موزے چامن بندہ نہیں گن سکتا صوبے چامن بندہ نہیں گن سکتا ملکے چامن بندہ نہیں گن سکتا کمپیوٹر بھی جواب دے کہ رسول پہ فرمائے دے جیڑا ہیک فضیلت مجمج نہیں تنہائی نتھے بھی بے کے ذکر کرے ہیک فضیلت بیان کرے اللہ او دے گناہ ہی معاف کرنے دے محبت دے شد کے اللہ انہو جزائی دے سی اللہ او دے صغیرہ کبیرہ پچھلی معاف کرنے دے سی آمڑ والی معاف کرنے دے سی آرائے ہی ہی جتنے اب آپ تشریف فرماؤ جنہ دی محبت اللہ واجب قرار شاید کئی گھبر آگئے نمازہ روزے حج زکاة عشادی وزتے کرمی ہے جب یہ نماز پڑھ دے اللہ انسان دی خلقت بھی عبادت وزتے کی تھی رہمان خود آکھ ہے قرآن مجید میں جنہ نو پیدا کیتا ذکر وزتے عبادت وزتے میں انسانہ نو پیدا کیتا عبادت وزتے اور فرمایا عبادت کرنی ہے تیرے زندگی دا فریزان لیکن عبادت او کرے جس سے چوڑا دی مودت ہوئی چلو جڑے پریشان نہیں ہے بجن ایک آیت قرآن مجیدی پڑھ دے جڑی لوگ مختصر پڑھ دے پہلے حصہ بھی خانجی چھوڑ دے درمیان والا حصہ تلاوت کر دے آخر والا حصہ بھی چھوڑ دے آیت پڑھا سورہ شوران بسم اللہ الرحمن الرحیم زاو لکل لذی یبشر اللہ عبادہ اللذینا آمنو و آمل صالحات اچھا ہے یہ پہلی آیت ہے جڑی قرآن مجید اپنی نویت دی واحد آیت ہے جس اچھ اللہ دا حکم بھی ہے رسول دا حکم بھی ترجمہ کرنے تفسرہ نہیں میرا حبیب ایک ہی بات ہے ان کو مبارک دے تو جو ایمان لائے اور عمل شالحے کیے پہلی آیت ہے زالک اللذی تو لے کے آمل سالحات تک اے ہی اللہ دا ہوگا میں آیت مختصر تلاوت کی اگلا حسیٰ خان جی آیت میرا حبیب ان کو کہ دو میں نہیں مانگتا مگر علی کی مودد بندے سو گئے شاید سو گئے میں نہیں مانگتا مگر حسنین دی مودد میں نہیں مانگتا سیدہ دی مودد جیڑے جاگ دری میں نہیں مانگتا حسنین دی مودد اللہ کیا آکھ نہ چاہتے جیڑے بیدار دوست تشریف فرما کئی بندے پریشان ہوگئے آیت اچھے قربان کہ میں نام چاہ لیتا اہل سنت دی مام فخر الدین رازی اس تفسیر کبیر اچھے لکھا ہے کہ آیت قربات تو مراد یہ پنج ہیں اگر سمیٹ بنی تو پنج بن دن بکھر تو چودہ بن دن شارے بولو ہے دری اگر سمیٹ بنین تو پنج بکھرین تو چودہ شاید میں ترجمہ کر لیا تو ہر چہرے تھے اگر ہم سرون نہ کہا پہلا حکم اللہ پھر رسول میرے حبیب بشارت دے دے مبارک دے دے جنا ایمان لے آتا ہے اور امال سال ایمان والا بن دیتا ہے پہلے علید دہلیش تے چکنا پونتا زندگی نتیجہ پر لطف میرے حبیب اگر ہوندہ رسول دا حکم پچھے اللہ دا حکم نہ ہوندہ زمانے اکھنے رسول دا حکم کوئی مندہ کوئی نہ مندہ تجڑا رسول دی گال نہ مندے وہ کون ہوندہ تھوڑے بولے اے دھیر مجمع دا نام بولنا پریشان ہوگے پتہ نہیں کون بن دا رسول دا حکم نہ منے او ہے کافر اس آیت چل اللہ نے قانون بند کر گی پہلے اپنا حکم حبیب اے ادھا حکم میرے اگ ادھا تُو حکم دے تاکہ کوئی بندہ بھاج نہ سکے پہلے ہو سی میرا حکم پچھے ہو سی تیرا حکم میرے حکم دے بعد تیرا حکم جڑا سن کے انکار کرے سی او مشرق بھی ہے او کافر بھی ہے میں سمجھا نا سمجھا منا میری ڈیوٹی رسول دا حکم نامنن والا کافر تی اللہ دا حکم نامنن والا مشرق پہلے اللہ دا حکم میرا حبیب مبارک دے دو جو ایمان لائے اور عمل سالح کیے ان کو کہو میں نہیں مانگتا مگر ان کی ممدد آیت اجی ختم نہیں گھرانچ قرآن مجید ہے کھولو اگلی سا آیت وَمَن يَكْتَرِف حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً اِنَّا نَال مَوَدَّدْ اِسِ نَكِ ہے تھوڑی تُسَنْ کرو زیادہ میں رحمان کرے سا تُسَنْ بولو سارے حیدری 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 نَا نَسَرْحَلَائِتِ نَا زُبَان حَلَائِتِ خیرے میں جگہ جگہ میرا حبیب ہکہ گل صرف ہکہ کَنُو بَشَارَتْ مُبَارَكْ دِ ایمان وال آو جی زندگی ایمان والے مُبَارَكْ دِ خندق دِ میدان رسول نے واضح کر دیتا پوچھے کہ یہ کون جا رہے فرمائے بَرَزَ الْإِمَانُ قُلُّهُ الْكُفْرِ قُلِّ بَرَزَ بَعِقَ بَعِقَ کیا فرمایا اللہ نے رسول نے اللہ دے رسول نے فرمایا قُل دا قُل ایمان قُل دے قُل قُفر دے مقابل جا علی مولہ چلے پھر کسے صحابی پوچھے یا رسول اللہ کون جا رہے فرمایا بَرَزَ دِينُ قُلُّهُ اِلَن نِفَا کے قُل لے قُل دا قُل ایمان نفاق پھر فرمایا تیسری منزل تے قُل دا قُل اسلام قُل دے قُل شرک دے مقابل چھ جا رہے رسول خندق دے میدان چھ قانون بنا رہتا آج نہیں تے کال جتاں بھی دیڑھے مقام جیڑا بھی کوئی علی دے مقابل چاہوے رسول دی زبانی و منافق بھی ہے نوڑے آج نہیں 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 جنہ کرنے ہیں مجلس سے چندر بہر چار پائیں ہیں تھنڈے پانی ہیں چاہ پانی ہیں وہ بھی شک بہر لگے میرے سامنے ہیں بولنا نہیں بولنا تو پوری مجلس سے چھو سے بندینوں میں نشانہ بنا ہوں بندہ گھارے چی چھوپ ہوئے نا تو چنگا نہیں لگ دا تے مجلس سے ایمان میں ہوسا ہے نا چھ گھار کی میں میں نتیجے تک میرا حبیب ہکہ گل انہوں نے مبارک دے دے ایمان والے انہوں تجنہ کیتے ہیں امال شال ہے اس آیت تو پتہ لگ دا ہے محمد والے محمد کون ہے نمازہ سادی وستن روز سادی وستن حاج زکاة خیراتہ سادی وستن چونہ وستن اللہ منگیے مبدت بولو زبان علیہ ایدری اللہ کے نمازہ تک مانڈ نہ کریں روزیاں تک مانڈ میں نمازی یہاں آتے میں یہ بھاج کے لگیا ویسا عامل دی اللہ قرآن اچھ مضمت کی تھی قرآن تو بول دا ہے جو بندہ غور کرے تا عاملتن ناصبتن تسلا نارن حامیہ عامل ملک ریسی ویسی جہنم جہنم دا ایک مقام حامیہ میں تھوڑا ہی پڑھنا ہے ویسی جہنم قوم ناصبی ابن حجر اسکلانی تو پچھنے تہذیب تہذیب اچھ لکھا ہے یہ ناصبی کون ہے کتاب دے حوالے دے با دی بندہ وات سچیندہ ودہ ہوئے نا جوہ ولایت دی شطر کیوں آخی ہے وات انو میری گل چنگی نہیں لگی بلکہ اسنو علی دی ولایت تکلیف ہو مولا علی دی فضیلت مولا علی دی فضیلت میری مجبوری یہ میں مقصر علی نہیں پڑھ سکتا میں وہ پڑھنا ہے جڑا خندق نہیں اوہد نہیں بدر نہیں بلکہ رسول نے علی دے بازو بلند کر کے فرمائے جنہ جنہ دا میں مولا انہوں دا علی مولا نمازہ سالی بست ہے انہوں تو پوچھے کون ہے ناصبی فرمائے من ان کرا ان ولایت علی ابن ابی طالب فانہوں ناصبیہ جڑا بھی علی دی ولایت دا منکر ہے عمل کرسی ویسی جہنم چونکہ وہ ناصبی ہے جسے چھا علی دی ولا کوئے نہیں آہ 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 آ دھیر میں کرے ساتھ وہ اللہ دھیر کی میں کرنی ہے آئیے تجھڑے اگلا ہی سیدہ اکمال پہلے کمال اگلے اللہ فرمایا بَاللَّهُ غَفُورُن شَكُور میں اللہ شکور بھی ہاں میں اللہ غفور بھی ہاں شکور دے مانی دو لین لوگا دیڑے میری نگاہ چکوز ایک ہے شکور دے مانی شکریہ دا کرنے والا اور دوسرا ہے قبول کرنے والا میں دونوں دا ترجمہ کرنے گا یا قبول کرنے والا یا شکریہ دا کرنے والا کھوڑ آیت شروع تو پڑھتا میرا حبیب انہوں بشارت دے دے مبارک دے دے ایمان لائے اور عمل سالک انہ دی مودت ایسی نیکی ہے تھوڑی تم کرو زیادی میں کروں گا یہ کس وستی ہے کسے بندے ساری زندگی علی علی نہیں کیتا علی دی مخالفت زندگی گزارے سے بستر موت تے ہون اللہ اپنے حبیب انہوں پہ میرا حبیب انہوں وقت جائے نہ کر ہون بھی وقت تے ہون تا زبان تے آکھ نا ہون تو تذکرہ کر چا سید آدھا ہون تو انہوں دا تذکرہ کر جنہ دی مودت تہہ منگی ہے بندے آکھیں کیوں میں ہون میں نام چاہو ساری زندگی میں مخالفتیں چاہو گزاری ہیں علی نال بندین آئی ہون کیوں میں کروں اللہ کھیں میں نہیں چاہو جو میں کسے نوں اپنے دردو خالی والا مہم بھونی وقت تے خیر پچھلی زندگی ہون تہہ دل نال علی علی کر جیڑا شاک دنیا تے سنو دا بیٹھا دنال تا میری باہت ہی نہیں چونکہ بندے اللہ ہی بندیاں دے آکھیں منی ہو دے کئی این دنیا تے مذاہب کسے اللہ نکی میں منی ہے کسے شکی میں منی ہے کسے شکی میں منی ہے قرآن ہی ان بندیاں مطابق بننا پوندے وہ قرآن بندے گھٹ منے دن جیڑا قلب پیغمبر کے ادھرے ہیں نازلا بہ روح الامین علا قلب کا لتکونا من المنظرین تے بندے علی مولانو ہی کنا غدیر علی منے کنا بندیاں دے زبانی منے اسے طریقے میں نتیجے تے پہنچ کے ہونے ہونے علی علی کر اگر ڈبدہ پیئے موت قریب رٹھی ہے اللہ پیادہ میرا حبیب انو آنکھ ہونے ہونے علی علی کر ہونے ہونے بستر موت پیئے ہونے ہونے علی علی کر میں اللہ غفور ہاں اگر انانتی مودد تیرے دل چاہ گئی تھوڑی دیر موت تو پہلے بھی محبت مودد آگئی میں اللہ تھوڑی تو چکرے سے دھیر میں کرنے ساں اور میں اللہ کل شہن قدیرہ میں اللہ تیرے گناہی ماف کرنے ساں تیری توبہی میں رحمان قبول کرساں سارے بولو حیدری اگر انہوں قبول دم مانا تیگر انہوں شکریہ دا کرنے والا موج نہ بن گئی ہمیں دھوپے سفر کر کے ہمیں کرو خرچہ کر کے ہمیں دروازے چھ دین تی علی مولا تی دروازے تی آئے ہو اللہ پیادہ انہاں دی مودد ایسی نیکی ہے تھوڑی تو کریں زیادہ میں چکرے شاں میں اللہ تیرے گناہی ماف کرے شاں مودد رکھن دی وجہ تمہیں اللہ تیرا شکریہ بھی عدا کرے جنہ دا اللہ مودد لازم قرار بیتی آئی ہوندھی اندھییاں چھتری شہرانس بغیر برکھے دے گئیاں دعا مگدہ مالکینہ لوگوں نے اتنا رزق دے آمین ضرور رکھا ہے یہ سارے ازادار یہ سارے مومن ایک دفعہ جا دیکھ آمین جتو بازار چھو نمازی دین بھینی اوکھیں 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 بسمان جنہے لوگ شام گہن نوجان نن بڑی حوصلہ دی مالکہی میری سائن میرے سامنے ہو چہرے تشریف فرماؤ توانیہ دعا مد صدقے جو کچھ بھی میں ہاں تیری آجی دی وجہ تو پڑھن مالک عزت ہے کربلانچ وعدہ کر کے آئیے ہوسائن میرے مہاز اوکھیں چودہ سو چالی میل دے سفرتے نہیں تھنگی کتاب والا لکھ ہے کیوں جی اموڑ آیا جو علی دی دی تردیوی بازار چھو بہت یقین کرو کیوں بہ گئی اتنے مسلمانہ پھول مارے نوکیلے پھولن دیر مومنہ دی آئے نکل گئی یہ پتہ ہی جو پھول نوکیلے ہونے نہیں میری مجبوری یہ کتاب والا نہ لکھ دا میں روایت نہ پڑھ دا کوئی آکھ میں تا سخت پڑھ گئے جتھے پتھر لگے زخم تو ہونے نہ بہت زخم ہونے دن جو گوشت پھٹ دیتا غیرت مندوں جس سے لے پتھر چاچا لگے گوشت لہا دی لتا زخمین دین جو کناہ چو غور کری بیا تو ہڈیاں نظر دیا مش ملک رہا تیرے روامن مستے نہیں تریوی سال ہوگے ان بہین برادی غربت بیان کر دے تو آج پہلی دفعہ تو پڑھنا نہیں جھنگ دی درتی ہے تو سازادار لوگو اللہ تو علیہ نسلہ نو کہیں دا ماں ہوتا آج نبڑا ہے یہ بازار اچھ بی بی ٹور دیا دی جس سے لے موسنا دھار آکھا بارش پتھران دی آ رہا رہا دی جھولی اچھ پتھران جب لے پتھر لگے آلیہ سین نم باندھا وے کے علیہ سگر دی اممہ بی بی اپنے بدے دونے ہاتھ میری سینڈ تکی تے کیوں کی تے اے زخمی دھیر نو ہے فکفی تے ماں کو زخمی ہوتا دیکھ کے امام سجان ماں دے قریب ہے اما تو ہٹ ون اما میں ماں تے چک دا بی بی اید یہ سجان کربل آج باہر آمان دی رہا دا آئی جدہ تیرا پیو زخمی ہے تیری پھپی نئی آمان نتا اتھا میں حسین بچا مڑا آئی بی بی اید یہ سجان جی اگر اتھے آکھیں تو میں حسین دی بھیڑنو بچا مان اللہ لانت کرے شمر حرامی تے سارے اکھو بے شمار کتاب والے ہی میں لکھے شکتے دے بچے کول کوئی ظلم دا سامان آئی ایک کمینہ قریب آیا دیڑی نائی پہ ٹور دیو اٹھی پہ ٹور دیو عورتان چھتان تے چڑیویاں عورتان دے اتھا چائیں جھولیاں چھ پتھر انہا عورتان چھے بہت بڑے پیو دیو چلا صحابی یہ مولا علی یہ یہ چھتے بیٹھئے پتھر نہیں چاہے یہ صرف دیکھنا یہ کیدی انہوں امام حسین دی سلینین مولا امام سجاد بھیڑ سلینین یہ بیٹھئے چھتے کیوں بیٹھئے میں کیدی بکھا مولا امام حسین آکھائی کہ جیڑا ہوں قیدی آمن جنہاں دا اللہ دے علاوہ کوئی نہ ہو انہاں دا تماشاں نہ دیکھیں یہ موقع ملو نہیں انہاں دے نال نرم رویہ رکھے انہاں قیدیاں نال گفتگو کریں ہر قیدی مجرم نہیں ہوں دا تے قیدیاں دے دیل جو ہی کریں اگر پھرکوں میں تو قیدیاں دی مدد کریں مولا سجاد فرمائی تماشاں نہ دیکھ تماشاں نہیں دیکھڑائی انہوں نے پتا ہی امید کردار تھے یہ چھتے آئے آکھیں جنہاں آل محمد نو معاف نہیں کیتا تو باقی لوگ انکی میں معاف کر سکتے یہ چھتے غیور لوگوں چھتے بیٹھئے یہ دے نگاہ بازار لے پاس رشدے رے طبل ڈھول بگل باجے زندگی ہونے بسم اللہ وجدے پہن یہ چھتے میں ایک قیدی بیٹھے دی کون ان قیدی مولا دا فرمان چلو آج پورا ہو بنے انہاں آل محمد رو لٹے اے لوگاں تے کیا میں انہاں تے اعتماد کھرا جدہاں تھاک پئی ہے نہاں تے وقت نوکر نوہاں کھس وہ نہیں پتا کر میں انہاں تھاک پئی ہے ایک قیدی بازار چکڑا آسے نوکرانی رنی ہے آدھیے ملکے نا گبرا اوہ سانگاں پہیاں دیئے جنتے کٹھے ہویاں دا سارے کیا بات ہے پاری جندگی ہونے جندگی ہونے بسم اللہ کٹھے ہویاں دا سارے حیرانوں کے آدھیے کیوں جے کہیں دیئے کیوں جے اجڑے ہو لوگ جنہاں دے مکتولہاں دے سارنے دیاں تے پیان نوکرانی آدھیے نا گبرا کوئی باؤں وڈی دا تالی بھیڑے ویر دا دھڑ کوئے نہیں سنے دا محرم دا کٹھوئے اون ربیو لوالے چھاتے توں میٹھی کیزہ تالی بھین جیڑے ویلے رہا نہیں لبدا دیئے قرآن پڑے میں نوکران دا رہا نہیں لبدا میں پڑے تو سر سنے تلیب گئی ہے دیئے جیڑا قرآن مرن دے بعد پڑ سکتے عام گھر دا فرد نہیں گھول پہ گئے غور نالوے کھنڈا گئے پہلا سر گزریے مولا دے سونے پترل اکبر دا نوکرنوہ دیاں گھر چلیے جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے باغی نہیں لگ دا ہے حسائن دا گھر لٹیا گئے تلوکی میں پتہ دیا جنہیں سارے حسائن دے سونے پترل اکبر دیاں شکلہ نیل حسائن دے بھول دی پہیے کجا مدینے دے سردار کجا یزید دے باغی مالکینے ہو نہیں ہو سکتے دوسرا سار گزریے مولا دے سونے پتی جے کاسم دا آدھی امہ ہون بھول دی نہیں اے مولا دے بھتری جے کاسم دا سارے تری جے سار تاریخ والے لکھے حسائن دے اس پتر دا گزریے ہر قائن دے موچو خونہ ہی اندے موچو خیر وہدہ میری بستے توہ لیتنا رہونا بہت بڑی بہت بشم اللہ کہنا زندگی ہوں لے آدھی اے انہاں بچہ ہی مارے آدھی اے نراز نہ ہوئے اے او نہیں آدھی اے نہیں نہیں ہو سکتا میں نمبھول پہ پہنن آدھی اچھا تو ٹھہر میں میں نیاں قیدی کل پہچھا ہوں قیدی تے نگاہ پہی ازادی وانی قیدی نوائے اکھ میری مال کردہ سلام ہوئے تورن لگی آدھی اے دے نال اچھا نہ بولے اے دے تورن تو لگ دے قیدی میرا قیدائی ڈٹھا ہوئے آدھاز تو پتہ لگ گیا آخر بھینڈ جو سرینے ہوں اُبالے قدم چاہے چھت تو تلے نوکرے اُتُبہے کیا دیئے اچھا نہ بولے جب تک سلام دا جواب نہ دے وے واپس نہ بولے تورپئییں چادر دے کول اندروں ڈویں ہاتھ کٹے سو بیمار تے سلام والا کیا دیئے قیدی میرا سلام ہوئی سیادہ دے میرا ہی سلام ہوئی کہ اللہ میرا نہیں میری مالکہ دے سلام ہوئی مالکہ دے میری چاند سوال پوچھ دیئے سیادہ دے انواک چھت چھوڑ جدہ شریف لٹے و جنوکر نئی بھی جیندے آپ لگیا میں دنوں سوالہ دا جواب تیرے ہاتھ کھالی کیوں ہے توں ہی پتھر مار میرے چھوڑا وڑا لگ تلیب گئی ہے آدھیے قیدی تیرے سنیے دے سو بازار ناسی سیادہ دے انواک تیرے پردے دے موسم لنگے میں آم گھر دا فرد نہیں جدہ وستہ ہے میری ڈاڈی دا جنازہ آخرات لے ہوتے نہ لے انواک بیمار پیا دی او گل بھول گئی ہے جیڑی تنوں پیراں کیتی ہے پیراں کیڑی گل کیتی ہے پوچھ دی کھڑی ہے کیڑی گل سیادہ دے انواک تیرے مدینے کو پیر رہنے انہاں کائی قیدیاں دا تماشاں نہ دیکھیں توں چھتے کیوں وہی تیرے چھوٹے پیراں کائی قیدیاں آل دے جو ہی کرے تو دور بھہکے پوچھ دی بیٹھیں نوکہ ٹور پہی ہے غیرت مندوں جڑوے لے مالکین کو لائیا دیا مالکین بیمار کوئی سنیے پیا دے آدھائی مالکان دی گل بھول گئی تماشاں نہ دیکھیں قیدیاں آل دے جو ہی کرے وہ آدھائی بازار چاپ لگیا آمینہ سینہ میں کونا آخری وین گیرت مندوں گل سنئیے جلدی نال چھت چھوڑ دیتی ہے گھر رہیے پھیکا صندوق کھول کے سر در جادر کر کے بازار چٹوڑ پئیے مومدی نے در کر کے آدھائیے مولا حسین رجلوے ہون دھیدی مجبوری بڑھ گئی آفرین بھئی آفرین سیدھی سجاد مولا کنوائی سلام ولائش قیدی میرا سلام ہوئی آئے مہر امام دی غریبی جلے اکھے میرا سلام ہوئے سیادہ دہ ریحانہ بین میرے سلام ہوئی قرآن دی کا زمیں طلب گئی آدھی ایک خبردار مہنو بے غیر تج بہن سا دے مہنو نوجوان بہن سا دے ایک دہ نام سجادے دوسرے دہ نام ابراہیم بن مالک کشتر مہنو بھیرا ابراہیم بہن سا دے یا مولا سجاد باقی کنو طاقت ہے مہنو بہن سا دے قرآن دی اللہ دن آئی بہن جو سرے نیوت نام تداس سیادہ دے نام نہو نسا سجے خبری ٹھس قرآن نہیں نسیا آلے مغیر مولمان دو ٹوریے آلیہ سیدے کولو آگے دیئے قیدے تیرے نام کیا آئے بیویا دیئے ریحانہ دیئے میرا سلام ہوئی اے نا نویے درگئی شالیہ آدھیے دیئے تا مہنو آلیہ سا دے دی بہنہ نہیں نام کیوں نئی ریحانہ دے تو سن سنے کینا آدھی ہے نکلیے کینا چند کر کے لٹھے آدھیے اے نئی ریحانہ دے سانگھ داری ٹھس آدھیے تو قرآن پڑھتے تو نام ہی ڈس سکتے اپنی زربان دواستے میں نو نام ڈس بہتو گھل دے پتر دے لب مردارے کو ان فرمائے ریحانہ دی میرا سلام ہوئی طلب گئی ہے آدھیے دی جسدے نے تو کوئی حسین بلا ہوئی بلا ہوئی فرمائے ہاں میں حسین او کونے سجدہ دے اے بی بی کونے فرمائے میری بھیڑ آ لیے سانگھ چھوڑی تی سکو میں نمبر مہمانہ دے حوالے کرا اکبر دے بابے دی سانگھ چھوڑ کے آ لیا دے سامنے آنکھ کھڑیے آدھیے بی بی من گئی یا تو آ لیا میں ہور کوئی گل نہیں کرے دی ہکے گل دے جواب دے جو سارے لٹے گئے ہو میں پوچھ دیاں کتھے آج کال غازی ہی وسدہ تے ہوں شہر دان نام دسائے میں خرچا کر کے آجنے وہاں تڑیاں قیدہ دی بی بی آدھیے نروہ گھوڑے دی گردے نال میرے گازی دا سر اوہ میں لٹی گئیا تیرے شہر پھرا مرا کے آئی خرچا کرkor زندار گھوڑے